چوبیس علم کو محفوظ کرنا بہت سالوں سے پڑھتے رہتے ہیں سالوں سے دینی درست میں جاتے ہیں لیکن سنتے ہیں ایک کان سے سنتے نکل جاتا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے بہت ساری کتابیں بھی پڑھتے ہیں لیکن این وقت پہ کسی کو بتانا ہے کہ فلا چیزیں ملتی نہیں کونسی کتاب میں پڑھا تھا نہیں مل رہا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیں اس میں جو نفے والی چیزیں آپ کو ملیں اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہیں اس کو لکھ کے رکھیں تاکہ آپ کو جب اس کی ضرورت پیش آئے تو آپ کو دھوننا آسان ہو پچاس کتابوں میں دھوننے سے اچھا آپ کی نوٹ بک میں دھوننا ہے تو علم کی باتوں کو لکھ کے محفوظ کرنا بعض وقت ایسا نکتہ کسی کتاب میں مل جاتا ہے جو بہت ساری کتابوں میں نہیں ہوتا ہے اس کو نوٹ کر کے رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قید العلم بالکتاب امام الطبرانی اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے علم کو لکھ کر قید کر لو علم کو کیا کرو لکھو اور لکھ کر اس کو قید کر لو یعنی محفوظ کر لو تو لکھنے سے علم کیا ہو جاتا ہے محفوظ ہوتا ہے اللہ نے پہلی وحی میں کیا فرمایا علم الانسان معلم یعلم لیکن اس سے پہلے کیا کہا علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے قلم حفاظت علم کا ذریعہ ہے قلم کے ذریعے سے علم اگلی نسل کے لئے محفوظ ہو جاتا ہے تو آپ اگر لکھ کے علم کو محفوظ کرتے ہیں علم آپ کے ساتھ نہیں جائے گا بلکہ آپ کی اولاد اگر آپ کی ساری میراس میں ڈھونڈ رہی نوٹ بک ملی اس کو اتنی ساری علم کی باتیں ہیں وہ آگے اس کو نقل کر سکتے ہیں آپ نے زندگی بر میں بیس سال تیس سال میں جتنا جمع کیا آپ اپنے بعد اس کو چھوڑ کے جائیں گے وہ نفع والا علم آپ کے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے گا علم کو لکھ کے محفوظ کرنا چاہیے یہ بھی ایک عدب ہے علم آپ کے لئے